الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو اشرتهم اولائکا کتب فی قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانحار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوان اولائکا حزباللہ الا ان حزباللہهم المفلحون صدقاللہ العظيم غنفِ عظم بمن بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسْتُ من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردابِ بلا افتادا کشتی زیفانو شکستا راتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جل بگر شہزادہِ چشت حضرتِ اللامہ سید سلطان الحسن صاحب کی بلا چشتی مددزِ اللہ العالی گدی نشین مرکزِ مراکزِ اہلِ سنت اجمیرِ مولاب برادرِ اکبر عالمی شورتی آفتہ سناخانِ رسول بلبلِ باغِ مدینہ الہاج قاری محمد رزوان خان صاحب کی بلا مددزِ اللہ العالی بزرگ عالمِ دین حضرتِ اللامہ اللہ بخش اشرفی صاحب مددزِ اللہ العالی اور برادرِ زیبقار حضرت مولانا سید محمد قادری رزوی مددزِ اللہ العالی و جمیرِ ارش مقام ساداتِ کرام ولماِ زبِ الہترام حاضرینِ محفل بردانشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دھولہ نوشہِ بزمِ جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المقنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواحُنا فِدَا صلی اللہ تعالی وعالی وصحبِهِ وَبَارَقْ وَسَلَّمَا کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آباس سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعَلَا عَلِكَ وَعَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانِ مراد کانِ تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جام اے جانِ تجلہ کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفعی روز جزا کا کہوں تجھے صبحِ وطن پہ شامِ غریبان کو دو شرف بے کس نواز گے سوو والا کہوں تجھے اور تیرے تو وصو عیبِ تناحی سے ہے بری حیراہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنہ خواں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل حضور سیدی مولانا زیعودین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں کربلا میدان کے اندر سنی دعوت اسلامی جو سوادِ آزم اہلِ سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے اس کا عظیم و شان ایک روزہ روح پرور سنی اجتماع کے اختتامی لمحات کے اندر ہم سب اپنے وقت کو خوبصورت لمحات کو گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد ہمارے قائد ہمارے امیر کا ایک مفکرانہ مدبرانہ لاحِ عمل سے بھرپور خطاب آپ سمات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک بطالہ حضرت کے آنے کا وقت تو بالکل ہو چکا ہے اور شاید میں حضرت کا وقت لے رہا ہوں حضرت جتنے وقت میں قبلہ تشریف لائیں گے اتنے وقت میں کچھ معروضات جو مجھے انوان کے حوالے سے پابن کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تبارک بطالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہتے ہیں کہ طاقت بہت بڑی چیز ہوتی ہے قوت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان تخت پر قبضہ کرتا ہے اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان عزت حاصل کرتا ہے اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان لوگوں کے درمیان عزتدار کہلاتا ہے لوگ درتے ہیں تو قوت کی وجہ سے لوگ جھجکتے ہیں تو قوت کی وجہ سے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں تو قوت کی وجہ سے قوت بہت بڑی چیز ہے طاقت بہت بڑی چیز ہے آج پوری دنیا کے اندر لوگ طاقت کی بنیاد پر کوئی منڈی پر قبضہ کر رہا ہے کوئی کرسیوں پر قبضہ کر رہا ہے کوئی سیاست پر قبضہ کر رہا ہے کوئی سماج کو کنٹرول میں لے رہا ہے صرف کس بنیاد پر قوت کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر پتا چلا طاقت بڑی عظیم چیز ہے قوت بڑی عظیم چیز ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے انسان طاقت والا بننے کے لیے قوت والا بننے کے لیے ایک سے ایک ہتیار بنا رہا ہے دولت کو اکھٹا کر رہا ہے دولت کو جمع کر رہا ہے لیکن اللہ اکبر چاند پر پہنچنے والا انسان ملیق پر بستی بسانے کا پلان کرنے والا انسان ستاروں کی انجمن پر پاتپانی تلاش کرنے والا انسان اب بھی اس بات پر حیران ہے کہ انسان کے پاس قوت آتی کب ہے دولت ہو تو قوت آتی ہے دولت ہو تو طاقت آتی ہے انسان کے پاس ہتیار ہو تو طاقت اور قوت آتی ہے مگر انسان اب بھی اس تحقیق کے اندر حیران ہے کہ آخر ہتیاروں کی بنیاد پر قوت اور طاقت آتی ہے مال کی بنیاد پر طاقت اور قوت آتی ہے لیکن والا اللہ جنہوں نے بدر میں تین سو تیرہ نہتوں نے ایک ہزار کے گنڈوں کو جو شکست دی تھی آخر ان کے پاس ہتیار تو تھا نہیں ان کے پاس کونسی قوت تھی ان کے پاس کونسی طاقت تھی ہاں ہاں جنہوں نے اللہ اکبر تاتاریوں کے فتنوں کو پانی ڈال کر کے سرد کیا تھا اور کعبہ مٹانے والوں کو خود کعبے کا پاسبان بنا دیا تھا اتنی بڑی طاقت اور قوت والوں سے ٹگرا کر ان کو زیر کرنے والی کونسی قوت تھی کونسی طاقت تھی اور آج بھی کروڑوں ہتیار کے باوجود دنیا لرزہ بر اندام ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے لرزہ بر اندام ہے آخر ان کو کونسا خطرہ ہے اللہ اللہ جس قوم کو گلیل چلانا نہیں آتی اس قوم سے آخر سپر قابل لرزہ بر اندام کیوں ہے مسلمان اس فلسفے کو سمجھے نہ سمجھے دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھتی ہے ہتیاروں کی قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی میزائروں کی طاقتیں اتنی معصر نہیں ہوتی جتنا قوت عشقоротی ہیں جتنا طاقت عشق مصبوطہ اور انسان کو قوت دخش ہوتی ہے عشق کی طاقت کیا ہے عشق کی قوت کیا ہے یاد رکھنا ہتیار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں ہتیار کو چھینہ جا سکتا ہے ہتیار کو چھرایا جا سکتا ہے لیکن قوت عشق ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ قوت عشق کا عالم یہ ہے جب دوستوں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی جب سایا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ چھوڑ جائیں مگر قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اولاد ساتھ چھوڑ دی قوت دیشک ساتھ نہیں چھوڑ دی قوت دیشک وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جاتا ہے قوت دیشک تو قبر کے اندر جاتی ہے حتہ کے نکیرین بھی عشق والوں کا احترام کرتے ہیں ایلی سنب کا امام کرتا ہے نکیرین کرتے ہیں ناظیب میری فیدا ہو کے دوش پہ یہ عزت ملی لارے تکبیر لارے رسالت عشق و مخبت عشق و مخبت سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حق 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 عشق والوں کو خدا وہ پرواز عطا کرتا ہے جہاں عام فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں حق اللہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر خبرہ گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی کردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان ابھی عشق کی قومت یہ ہے آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے اسی قومت عشق سے اپنے آپ کو مسین کرنا ہے اکبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس پر یہ بات کہ تُو بے باق نہیں ہے آج اس قوم میں بے باقی کیوں نہیں آج اس قوم کے اندر لیدھرپن کیوں نہیں آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں کل کا مسلمان عاشقِ مصطفیٰ تھا اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا نہ دیر و تلوات سے ڈرتا تھا اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے مرے شہید اور بچ گئے تو گازی آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے اس لیے کہ سوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آسکتا جو قوم سود کھائے جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھوٹ جائے جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے جو قوم چوری کا مال کھائے جو قوم لوگوں کا ہڑک کر جائے یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے عاشق نہیں بن سکتا اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا اقبال نے اس فلسفے کو سمجھایا دل سوز سے کھالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اس کربلا کے میدان میں بیٹھنے والوں یہ تو نام کا کربلا ہے جو کسی کربلا کے نام پہ کربلا ہے لوگ کہتے کربلا میں کوئی نہیں آیا میں نے کہا یہاں کے دیکھ لو جو صرف نام استعارتا لے لے وہ خالی نہیں رہتا جس میں امام حسین جلوار آیا کر رہا وہ کیسے خالی رہ سکتا ہے دراصل سیدہ کے لال نے بلایا نہیں اس لیے بات در کے سوا کوئی آیا نہیں ورنہ سیدہ کا وہ تو آسلے لال تھا آسلے جب نسلے لال سید محمد بلاتا ہے تو اتنے آتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور سید محمد قادری صاحب کی بلا دین کے نام پہ آواز دو تو پھر کربلا بھر جاتا ہے دراصل اصلے لال نے نہیں بلایا نسلے لال نے بلایا تو دیوانوں کا حجوم آئے تو عشق کی پہچان ہے نگاہوں کی پاکزگی اور یاد رکھنا جہاں سوز سے دل خالی ہی ہوگا اور نگاہ میں پاکزگی نہیں ہوگی وہ کبھی عاشق ہو نہیں سکتا دنیا لقمہ ترسلی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے دل سوز سے کھائی امام المتقلمین اللامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یار کے لیے آنسو بہانا کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی عبادت اس کا ارکبات یاد رکھنا منافق ہر عبادت کر سکتا ہے لیکن منافق کے پاس کبھی سوزے دل نہیں ہوتا اسی لیے میرے امام نے کہا کہ منافق کا تو دل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس میں سوز کہا سوز ہمیشہ زندہ دل میں ہوتا ہے سوز کبھی مردہ دل میں نہیں ہوتا اس لیے میرے امام کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور دازیم بھی کرتا ہے مجدی تو مرے دل سے اس کے دل میں سوز کہاں ہے سوز تو زندہ دلوں میں ہوتا ہے تو اکبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس پہ یہ کہ تو بے باک نہیں ہے آئیے آج امت مسلمہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی اسی عشق کی ضرورت ہے جو اویس قرنی کے پاس تھی اسی عشق کی ضرورت ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس تھی اسی عشق کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر افضل البشر باد الانبیاء بتحقیق کے پاس تھی اور اسی عشق کی ضرورت ہے جو غیز المنافقین امام المجاہدین سجدنا عمر ابن خطاب کے پاس تھی اسی عشق کی ضرورت ہے جس سے فرشتے بھی ہیا کرتے تھے اس عثمان زن نورین کے پاس تھی اس عشق کی ضرورت ہے جو فاتح بدروہنین علی جے ملتزا حیدر کررار کے پاس تھی کیا قوت عشق تھی کہ ایک ہاسے خیبر کا دروازہ اکھار کر اسے بیٹ پہ رکھ کے پل کی شکل دے کے نشکر کا گزار دیتے ہیں اور دنیا آج بھی کہتی ہے کبھی دیوار ہرتی ہے کبھی در کاب چاہتا ہے علی کا نام سنگر اپی خیبر لوگ کہتے ہیں قوت تو لوگ کہتے ہیں قوت تو مرگن گزائیں کھانے سے آتی ہے میں کہتا ہوں علی یہ مرتزا تو سوکھی روٹی کھاتے تھے قوت کہاں سے آئی اور اتنی سوکھی چبائی کہ ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگے ماتھے پہ پسینہ اتنی سوکھی روٹی آپ سے پشتوں جیم کرنے والے کیا نہیں کھاتے پھر بھی اگر ان کو آمیر کے قلعے کو پیدل دوڑا دو تو ہاپنے لگے ہائے ہائے کرنے لگے میں ان کا کوئی مزاق نہیں اڑا رہا ہوں مجھے تو وہ نوجوان پسند ہے جو جیم کرتے ہیں لیکن وہ آدھے ادھورے ہیں جم میں جاؤگے تو جسم بنے گا اگر مسجد میں نہیں آوگے تو پھر وہ بنا ہوا جسم قبر کے کیڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے لیکن ہمیں آپ سے پیار اس لیے کہ آپ محبوب کے امتی ہو جسم بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن بچانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں جم میں جاؤگے تو جسم بنے گا مسجد میں آوگے تو جسم قبر کے کیڑوں سے بچ جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہوگا مسجد میں آؤ جسم سلامت رہے گا کہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں آج عشق کی عشق قوت پیدا کرتا عشق تاک آپ نے سوچا کبھی اگر کسی کے سینے پر سیل رکھ دی جائے اور کھڑا ہو جائے مرے گا نہیں توجہ آپ کی میں آپ کو ساڑھے چوہ سو سال پہلے لے جا رہا ہوں توجہ آپ کی کسی کے سینے پر سیل رکھ کر انسان کھڑے ہو جائیں دم گھٹ کے مرے گا نہیں بولو مرے گا کی نہیں مرے لیکن حضرت بلا نہ مرے حالانکہ سینے پر سیل رکھ کر نیچے انگاریں اوپر سیل آدمی کھڑا ہوا ہے اور اوپر سے چابک برس رہا ہے بلال زندہ کیوں ہے قوت عشق سے عشقوں کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے بلال حفشی کو گردن میں رسی ڈال کر کے مکہ کی زمین پر گھسیتا جا رہا ہے لیکن حضرت بلال مسکرہ رہے ہیں بولو کسی کو زمین پر گھسیتو تو کیا وہ مسکراتا ہے یہ تاکت آئی کہا سے آدمی روتا کب ہے مار کھانے سے جب برداشت کے باہر ہو جائے اور برداشت کے اندر تو نہیں روتا اسی لئے بچے کو ایک تماشا مارو تو روتا ہے کیونکہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے جوان کو تماشا مارو تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی روتا کب ہے جب برداشت کے باہر ہوتا ہے بلال کو کھیچا جا رہا ہے پھر بھی مشکرہ رہے ہیں مطلب کیا ابھی بلال کی طاقت کے اندر ہے بلال کو لٹایا جا رہے انگاروں پر پھر بھی مسکران ہے کیونکہ بلال کی طاقت کے اندر ہے بلال کے سینے پر جب وہ سیل رکھ کر آدمی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی بلال کی طاقت کے اندر ہے بلال انسان ہے نہ انسان اب یہ آپ نے سنا کاری صاحب سے کہ ستر پنچتر فیصد پانی پانی تو سب کے یہاں ہیں آخر پانی اتنا قوت والا نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے اگر پانی میں اتنی قوت ہے تو چلو تم بھی برداشت کر کے بتاؤ کیونکہ تم بھی تو بشر ہو مگر بلال برداشت کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جس میں پانی ہے اس میں گوشت کا لوٹڑا لکنٹکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں خدا کا محبوب جب بس جاتا ہے تو انسان فولات سے زیادہ طاقت و نظر آتا ہے اس لیے جنمنی کی خاک چھاننے والا مفقر ڈوکٹر اپال اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے ہتھیار کے پیچھے دوڑنے والو اتنے ہتھیار دنیا میں کبھی نہیں بنیں گے کہ سب کو ہتھیار میں اثر آئیں مل بھی جائے تو چلانا سب نہ جانے اکبال نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا قوتِ عشق سے ہر پست کو پالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو پالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجھانا کر دے ہتھیار کی قوت ملتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے اور عشق کی قوت ملتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں یہ قوتِ عشق ہے ایک بات کہوں دس مشرقین اگر کھڑے اور منکرین اسلام آج آپ کا جیم کرنے والا پہلوان چھوکرا بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا پورا ہندوستان شرک میں ڈوبا ہوا تھا علی اور زہرہ کا لال اکیلا آیا کیسے ہیں اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے قوت چاہیے بگل میں قرآن دبا کر کندھے پہ مسلح رکھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے یہاں تو ہتیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے توجہ ہے آپ کی آپ نے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں اور راجستان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستان کی اکڑ کام ایسا مزہ چکھایا تھا ہتیار والوں کو میں کوئی بگز میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دھول چٹائی تھی دھول اتنی اڑیل قوم تھی اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی بگل میں قرآن تھا کندے پہ مسلح تھا لیکن پیشانی سے ندہ آ رہی تھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور پیشانی نور سے چمک رہی تھی گوری کی شکست فردہ فوجنے کا بابا جس نے ہتیار زنگالوت کر دیئے ایسے زدی قوم کے پاس نجا ورنہ ہمارا انجام دیکھا مشکست کھا کے واپس جا رہے تھے اس مرد قلندر نے کہا تم لوہے کے ہتیار لے کر آئے تھے مہینو دن عشق لے کر کے جا رہا یہ قوت عشق ہے اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا ہتیار ناکام ہو کر چلے گئے لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی کی قلت ہے مجھے کبھی بھی اپنی گفتگو مکمل کرنی پڑے گی اس لئے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے آپ عشق کیسے بنیں گے عشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں عشق کیسے بنو آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی دل میں نور کیسے آئے گا کیسے آج سے چودہ سو سال پہلے کا جوان ہے ایک بات بتاؤں اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اقبال کی شائری کا عنوان بھی جوان ہے حضور کو بھی جوان پسند تھے میرے آقا فرماتے جوانوں کی عزت کرو کیونکہ جب ہم نے جوان تھے صدیق اکبر بھی جوان تھے فاروق اعظم بھی جوان مولا علی بھی جوان سعاد بھی جوان سعید بھی جوان تلہا بھی جوان زبیر بھی جوان خالد بن ولید بھی جوان بلال حبشی بھی جوان ابو حریرہ بھی جوان وہ جوانوں کی ٹیم تھی اور حضور تو رہے آخری دور تک زاہری طور پر جوان دس بال بھی داڑی کے سفید نہ ہوئے تھے دس بارہ بال اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کو گوارہ نہ ہوئے کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھا پائے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے اللہ نے محبوب کو بڑھا پہ سے بچایا تو حضور جوان جوان کی ٹیم تیہ کہ میرے چہرے پہ داڑی کے بال بھی نہیں نکلے تھے تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ اہد کے میدان میں مکہ والوں سے جنگ کی تھی سب جوان تھے جوان کو وطیش پیدا کرو کو وطیش کو وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق آزم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی یا سیدی بلال جس دن بلال کا وصال ہوا فاروق آزم کہتے تھے آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا خیر دیکھے تو سئی حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوائے عرب میں جس کی آقا عیجت کا اعلان ہوا آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا اسی کو قوت عشق کہتے ہیں تو آئیے چودہ سو سال پہلے چلتے ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حزیفہ ہے رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے رومی مطلب عیسائی عیسائیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ ابن حزیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کر وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نا بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا کتنے مسلمان ہوں کیسے مسلمان کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلیش سکول میں جا رہی ہے کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریف ہو رہی ہے مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہو خالہ کے بیٹے سے پردہ جب یہ لوگ سنتے تو کہتے یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے یہ مولا کا حکم ہے اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہے ہم نے کہا اس کے جب ڈپٹے کو بھی چاند اور سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگ تھی لوگ کہتے ہیں مولانا گربت ہے گربت میں نے کہا گربت آج سے پہلے زیادہ تھی ابھی بہت دولت ہے ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانتے وہ بھی تین مرتبہ پیڑ بھر کے کردار آئشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی جب تک کردار خدیج القبرہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی جب تک نفیصہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں بڑی معذرت کے ساتھ آج تیس سال کی عمر کو پہنچ پہنچ بہت کچھ گواں دیا جاتا ہے اس وقت ساٹ سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی ساٹ سال تک گوسم پاک کی امی جان کی شادی گوسم پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا ساٹ سال کے عمر میں اور ان کے اب کیا کہہ رہے ہیں میری بیٹی لنگڑی ہے تو لنگڑی کیوں ہے جو کبھی باپ کی چوکٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ساٹ سال کی عمر میں وجہ تربیت تھی تربیت تربیت آج تربیت گئی اور یاد رکھنا علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے علم انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹ اسی لئے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے صرف کتاب نہیں ساتھ میں مربی بھی آیا حضرت موسیٰ کی شکل میں زبور آئی صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت دعوت کی شکل میں صاحب ابراہیم آئے صرف صاحب لکھی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں انجیل آئی دکان صحیح چل جائے تو اس کو چربی چڑتی ہے تو علماء کا مزاک اڑاتا ہے کیوں نولیج تو ہے کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھ پتی بن جائے تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا افیر کے رشتے کھول بیٹتا سب ایسے نہیں ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی کیوں کیوں ایسا ہے دین سے کمزاک اڑا رہے لوگ بادشاہ بن کر بھی کتنی آجزی کرتے تھے کیونکہ کوئی اوپر مربی تھا سلطان اور رنگز بالم گیر حالانکہ ہمارا اس کا کوئی گھرے لو تعلق ہی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ہے آج سلطان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جاری اور رنگز بالم گیر ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گئے اور عید گا بھر گئی تھی تو جہاں چپل لوگوں کے رکھے جاتے ہیں سلطان نے مسلح وہیں بچھا کر وہاں بیٹھ گیا جس کو لوگ اکھن بھارت کہتے ہیں اس اکھن بھارت کا پورے پورے اندوستان کا بادشاہ مسلمانوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ رہے یہاں مولے کا کارپوریٹر بھی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں تو لوگ میرے جگہ خالی کریں جو لوگوں کی ہوتوں کی بھی پر کچھ بنتے ہیں ان کا یہ حال ہے وہ خاندانی طور پر نسلن باد نسلن بادشاہ تھا لیکن لوگوں کی جوتیوں کے پاس مسلح بچھا کر کے بیٹھ گیا تربیت کا نتیجہ دیکھو دل والوں کے پاس اہل عشق کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھو جب کسی نے گزارش کی محید دین عالم گیر اٹھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں یہ چپل ہے تو کہا یہ بادشاہ کا دربار بادشاہ کا بادشاہ ہم نہیں ہیں بادشاہ حقیقی تو وہ ہے جس کے کرم سے لوگوں کو تخت تاج نصیب ہوتے ہیں بادشاہ کیا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جب میں دیر سے آیا ہوں تو میں یہ بیٹھوں گا کیونکہ رسول اللہ کا قانون یہی ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں قانون رسالت نہیں توڑ سکتا جب ہم نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ بگڑا کیوں نہیں آخر وہ ایسا کیوں رہا تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ نے جواب دیا کہ یہ کام اس نے کیا تھا جو امیتھی کی سرزمین پر ملہ جیون کے نام سے مشہور تھا اس نے عشق کا ایسا بیچ بہ دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی اس کے قدم اکھڑتے بے نہیں نظر آئے اگر بات آگئی تو بات ارز کروں آج مسلمان کا لڑکا بائیت پہ بیٹھتا تو اس کے قدم زمین پہ نہیں رہتے لڑکیوں کو تاکتے جھاکتے جاتا ہے کیوں کوئی تربیت نہیں جس نے تاج میل بنایا لوگ اس کو بڑی گالیاں دا کبھی ترک نہ ہو بالک ہونے کے بعد کبھی اس کی تہجد فوت نہ ہو جس کی تکبیر اولہ کبھی نہ چھوٹی ہو سنگ بنیاد وہ رکھے گا لوگ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو تو بادش آنسو پوچھتے ہو آگے بڑھا ہم ہی رکھ دیتے ہیں تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا شرط بڑی کڑی ہے آگے بڑھنے نہیں دیں گے کہاں آنکھ میاسو اسی لئے آرہے ہیں اب تک پردے میں تھے اب بے پردہ ہو گئے الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہیں جب ہم نے پوچھا کہ شاہ جہاں جیسے بادشاہ میں یہ چیز کہاں سے آئی تو پتہ چلا میامیر محمد کی تربیت کا نتیجہ تھا میامیر محمد جیسے صوفی کے پاس جا کے بیٹھ بات شاہ جہاں کیا تو ایک بات اور ارز کر دوں تاریخ کے حوالے سے شاہ جہاں نے اس دور میں آج سے تقریبا کموبیش چار پانچ سو سال پہلے ایک تخت بنایا تھا اس دور میں اس کا خرچہ سات کروڑ آیا تھا روپے دو تھے نہیں سات کروڑ اس دور کے آپ ذرا اندازہ کریں میں بہت پڑا لکھات بھی نہیں ہوں ایک طالب ہوں لیکن اگر اس دور کا سات کروڑ آپ اندازہ کریں آج کیا ہے سوچے تو سہی نا جو آج کروڑ روپے لے گھوم رہے ان کے سارے باب دادا تمہارے انوکریاں کرتے تھے سوچو تو سہی نا اس دور کی کتنی اہمیت سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہوتے تھے لوگ ننگے بھوکے تھے جو آج بلڈوں میں ہم بس رہے ہیں یہ حال تھا اور شاہ جان کا تخت کتنے کا بنا تھا سات کروڑ کا بہت دولت تھی آپ کے پاس اس وقت تک جب تک تم شراب نہیں پیتے تھی بہت دولت تھی تمہارے پاس برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی جتنی ایک کلکتہ لڑکیوں کے سات کندے پہ ہاتھ رکھ زنا کے منصوبے نہیں بناتے تھے بہت دولت تھی تمہارے پاس جب تک تمہارے پاس کیوں نہ ہوتی کیونکہ تمہارا خدا بادشاہ حقیقی ہے اور تمہارا نبی قاسم نحمت ہے تمہیں نہ ملے تو پھر کس کو ملے میرے امام کہتے ہیں کہتے ہیں کریم اے ساملہ کے جس کے توجہ کریں کریم اے ساملہ کے جس کے کریم اے ساملہ کے جس کے کھلے ہے ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل استراب میں ہے آپ شراب جوبے کو کیا سمجھتے ہیں چوری چھماری کو کیا سمجھتے ہیں جہاں گناہ وہاں فنائے ٹیپو سلطان جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی انہوں نے چند موتیاں گلے میں پہن رکھی تھی اس دور میں اس کی قیمت پانچ لاکھ تھی تمہارے بادشاہ لوگ موتیوں کا ہار پہنتے تھے اس دور میں جب تک لوگ آنے پائی کا حساب جوڑتے تھے تک دیکھتے رہ گیا کہ اتنے لاکھوں کبھی کوئی اس الہار پہنتا یہ اپنی تاریخ ہے کیوں اللہ سے مانگتے جب تک رہے صدق دل کے ساتھ دولت اُبلتی تھی عزتیں تھی وقار تھا جب سے شرابی بنے کبابی بنے تو اقبال جیسا آدمی بھی امید کا شاعر بھی شکوے کی بات کر گیا اور کہنے لگا کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانے پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر لیکن اقبال شاید اس کو بھول گئے اس وقت کہ جب تک مسلمان صحیح تھا نا تو قدرت نہیں اتنا نوازہ تھا کہ لوگ نوکریہ کرتے کہتے ہیں کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تین سو جانیساروں کے ساتھ تخت پر سفر کر رہے تخت پھر سفر کرتے کرتے حضرت سلیمان کو خیال آیا میری سلطنت کتنی بڑی ہے تو تخت اوچھے اوپر نیچے ہونے لگا توجہ ہے آپ کے معصوموں کے ساتھ یہ شان گیرت ہے معصوموں کے ساتھ یہ شان گیرت ہے تخت اوپر نیچے ہونے لگا ایک چابک اٹھایا فرمایا سیدھے چل تخت کا جواب جو لکھا ہوئے میں وہ منن نقل نہیں کروں گا کیونکہ میں فکر رضا کا پابند ہوں لیکن اس کو ایک خوبصورت مفہوم کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا سیدھے چل کوڑا مار کر تو گئے بھی آواز آئی تخت پہ بیٹھنے والے اگر اپنی اصلاح کر لیں تو پھر تخت کی اصلاح خود بخود ہو جائے تو وجہ فرمائے اس کا مطلب حالات یوں نہیں بدلتے وہ جو تین سو اوپر بیٹھے عبیت جان سار سلیمان علیہ سلام کے ان کی اپنی طبیعت نے کچھ کہا تو پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا ہم کیوں جب تک عاشق تھے بادشاہ تھے اور ایک بات آپ سے کہہ دوں کوئی خواب نہیں دکھا رہا ہوں اللہ کی قسم آج بھی اگر عاشق بن جاؤ تو بادشا تمہارے گلامی نہ کریں تو پھر کہنا گریب نواز کی گلامی کیوں ہو رہی یہ ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی کون سی دولت تھی گریب نواز کے پاس آپ بتائیں گاؤس پاک تو ظاہری اعتوار سے بہت دولت مند تھے لیکن گریب نواز کے پاس ظاہری کون سی دولت تھی زندگی کا طویل یستانہ ساگر کے نیچے گزار دی کھلجی نظر آرہا ہے گوری نظر آرہ ہے اکبر جیسا ملعید اور بیدین بھی کھڑا نظر آرہ ہے بتائیں تو صحیح نا تو یہ قوت عشق ہے تو بات کہیں نہ سمیٹنی پڑے گی عرض یہ کر رہا تھا سات کروڑ کا تخت بنایا شاہ جہا نے جب تخت پہ بیٹھے شاہ جہا تو کہا وضو کے لئے پانی لاؤ تو وہی بیٹھ کر تخت پہ وضو بنانے لگے سارے انجینئر مو تکنے لگے ہمارے تخت پہ پانی پھر رہے کتنا خوبصورت جملہ انجینئر نے کہا وضو کا پانی گر رہا تھا تو کہا ہمارے تخت پہ پانی پھر رہے وہی شاہ جا کھڑے وکر دو رکعت نماز ادا کی اور جواب دیا جب اتنا کروڑوں کا تخت دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا فیرون کے پاس بھی تخت تھا نمرود کے پاس بھی تخت تھا تو میں نے سوچا انہوں نے بڑے تخت پہ کہا اس لیے میں نے سوچا انہوں نے کہا تو زلیل ہو گئے میں سبحان رب اللہ کہہ دوں تاکہ زلط سے بچ جاؤں اس فکر کی تلاش میں جب ہم نکلے تو پتا جلام امیر محمد کی تربیت تھی سات کروڑ کے تخت سے اٹھ کر کے جب ان کی جھوپڑی آج میری قوم کے پاس عشق والوں کی کمی ہے اور یاد رکھنا پھر کہتا ہوں کتابوں کی طرف ضرور بڑھو لیکن کتابوں کے ساتھ ذرا اہل دل کی صحبت بھی تلاش اسی لئے عارف رومی نے کہا تھا کہ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر عز صد سالہ طاعت بیریا اور جب عشق نصیب ہوا رومی کو تو رومی نے کیا کہا کہتے ہیں صد کتابوں صد ورک درنار کن صد کتابوں صد ورک درنار کن دل بدست جانب دلدار کن اور پھر کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا گلام شمس تبریز نشد عشق کی کمی ہے اور عشق کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے کہتے ہیں کہ سرکار غریب نماز اکثر آنکھیں بن کر بیٹھتے تھے آنکھیں کھول کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے وہ ولی بن جاتا صرف نظر بھر کر دیکھ میں سے ولی بن تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن حزیفہ اور ان جیسے جوانوں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حزیفہ کو بلایا کہ تم عیسائی ہو عیسائیت قبول کر لو تم میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا عبداللہ ابن حزیفہ نے کب پوری بھی دے گا تو ایک لمحے کے لئے بھی قبول نہیں کروں گا کیوں کیونکہ محمد عربی ہے ایسی ہستی کہ انہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا چھوڑنے والے لوگ اور ہوتے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ جو جانے وفا ہو واللہ اس کو کیسے چھوڑ دے کافی ٹھیک میں تمہیں مار ڈالوں گا موت سے ڈرتا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا جب تک عشق نہیں آتا تو موت سے ڈر لگتا ہے جب عشق آتا ہے تو پھر موت سے پیار ہوتا اور انسان یہ کہتا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے عشق والے کی زبان یہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظار آتی رہا اور اسی گھر سے آواز آتی ہے جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا داو ہوئی جائے گا اور پھر اسی گھر مصطفی ذات یک آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں آپ و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے ہوا آپ ہیں اور مقدے میں وہ کلندر کہتے بردرت آمد گدا بہر سلام ہو بھلا اختر کا ڈاتا آپ ہے اسی گھر سے آواز آتی گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک اس سجدے میں ادا ہو اسی گھر سے آواز آتی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آتی ہے اسی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راہت اس کی قسمت پہ فدا تخت عشق بول رہا تخت شہی کی راہت خاک تہبہ پہ جسے چین کی نین آئی ہو سوچو تو صحیح جب تک عشق نہیں ہوتا موت موت لگتی ہے جس دن عشق آتا ہے تو پھر موت توفہ تبداللہ نے کہا کہ یہ میرے لئے کوئی بات نہیں یہ مار نا مار ڈال کیسے نہیں مار ہوں اب دیکھ تجھے کیسے مار تا ہوں فاسی کے پھندے پہ لٹکایا اور کہا بچوں کے ہاتھ میں جب وہ چھوڑیاں دے کر اس کے جسم میں چھوڑو دو چھوڑوتے رہے کہ بتا اب کیا خیال ہے کہ جو مزہ اس میں آ رہا ہے وہ مزہ تو نرم گدوں پہ نہیں آتا اس لئے کہ عشق میں تکلیف اٹھانے کا بھی مزہ ہوتا ہے کوئی بلال سے پوچھے سوہیب سے جانے کوئی بلال سے پوچھے سوہیب سے سمجھے سزائے سزائے عشق سزائے عظمت سرکار کا مزہ کیا ہے وہ لذت کیا ہے جو عشق رسول میں سزا دی جاتی ہے تو اتار لیا سولی سے سولی سے اتارنے کے بعد کا ایک کام کرو اس کو تیل کی کڑاؤں میں ڈال تیل گرم کیا کڑائی کے اندر گرم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو بلایا عبداللہ ابن حضائفہ کو اور بلانے کے بعد ان کے سامنے مسلمان کو بلا یعنی جو قیدی تھے ان کو بلا کر تیل میں ڈال تھوڑی دیر میں ہڈیاں اوپر تیرنے لگی اتنا گرم تھا تیل کہ دیکھو یہ انجام ہوگا کا برداشت بتائیں ہمیں اس لیے کہ جب حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا جب حسن مصطفی سامنے ہو تو تیل کی کڑائی کیا حیثیت رکھتی ہے اور یار کی عادت ہے کہ وہ سرے بالی ضرور آتے ہیں کس لیے آتے ہیں سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا کیلئے حکم ہوتے ڈال دو اس کو جیسی تیل کے قریب گئے ایک دم پر سکون تھے مطمئن تھے عشق والوں کو نفس مطمئن نہ نصیب ہوتا پر سکون تھے حضرت عبداللہ ابن حضیفہ لیکن جیسے کڑائی کے قریب پہنچے پٹ پٹ آنک سے آنسو نکلنے لگی بادشاہ خوش ہو گیا اپنی منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہوں کیوں مسلمان رو دیا کہا روکو ٹھہرو پوچھو تو صحیح کیوں رو رہے کہا موت سے اچھے اچھے رو پڑتے ہیں اب کیوں رو رہے ہو کہا واللہ موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہ مجھے خیال آیا کہ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے اس لئے ایک جان نبی کے نام پہ قربان کر رہا ہوں کاش میرا اللہ مجھے اتنی جانے دیتا میرے جس پہ جتنے بال اتنی جانے اللہ دیتا ایک ایک کر کے سب آمینہ کے لال پہ قربان کرتا چلا جا اچھا اس کو اب مارو اب اس کو روحانی عذیت دو قید کر دیا برسوں برسوں پہلے کی تاریخ ہے بلکہ صدیوں پہلے کی تاریخ عبداللہ ابن حضیفہ کو کئی دن تک بھوکا رکھا اور جب بھوک سے بیچین ہوئے تو شراب اور سور کا گوشت حضرت عبداللہ کو کھانے کے لئے دیا حالانکہ حالت ازترار میں ازتراری حالت کی اندر یعنی کہ جب موت سامنے ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں آنے پر فر علماء کی طرف سے اجازت ہوتی کہ جان بچا لیں عبداللہ نے نہیں کھایا نہ سور کا گوشت نہ شراب جب پوچھا بلا کر کیوں نہیں کھاتے کہا کہ اس حالت میں تو کھا سکتے ہیں مگر کھا کر تجھے خوش کر کے اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت نہیں دے سکتا اس لئے نہیں کھایا میں آپ سے پوچھتا ہوں سور کھانا حرام ہے ہے کہ نہیں کوئی مسلمان نہیں کھاتا سور الحمدللہ نہیں کھاتا لیکن سور کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے ایک بات کہہ دوں یہ بھی حرام وہ بھی حرام مگر یاد رکھنا مسلمان سور کھانا حرام ہے لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا قرآن میں سور کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے سور سے نفرت کرتے ہو تو سود کیسے بغیر حلق کے نگلتے ہو اور صوفیہ فرما رہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق رسول نہیں آسکتا جب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی کمزوری دکھانے کے لئے اور تجھے خوش کرنے کے لئے نہیں کھاؤں گا سور شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا حرام ہے ہمارے یہاں متاثر ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری پیشانی چوم لو جب آزاد ہو جاؤ حضرت عبداللہ نے کہا سوچا اپنی جان کے لئے اس کی پیشانی نہیں چوم ہوگا مسلم اممہ کا کوئی مفاد ہونا چاہیے فرمی اکیلے نہیں جاؤں گا جتنے مسلمانوں کو قید کی اگر سب کو چھوڑ دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری پیشانی چوم لوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے ایک بار میری پیشانی چوم لیں جتنے مسلمانوں کو میں نے قید کے سب کو آزاد کر دوں گا بس یہی بات تھی پھر کیا ہوا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن حضیفہ نے اس کی پیشانی چومی اور پیشانی چومنے کے بعد اس نے سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا اللہ اکبر جب حضیفہ سارے نوجوانوں کو لے کر پہنچے تو فاروق عظم کا دور تھا سید جتنا فاروق عظم نے پوچھا انہوں نے تو تمہ قید کر لیا تھا کیسے چھوڑ دیا تو حضی عبداللہ ابن حضیفہ نے پوری داستان سنائی فاروق عظم سن کے روتے رہے اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لئے تم نے اس کی پیشانی چومی پھر آپ نے اعلان فرمایا مسلمانوں عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے عبداللہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیشانی چومی جائیں اور سارے مسلمان اس کی پیشانی چومیں اور اس کے بعد فرماتے شروعات میں خود کروں گا فاروق عظم نے بھی پیشانی چومی اور سارے صحابہ نے عبداللہ کی پیشانی چومی بتاؤ یہ جورت کیوں آئی تھی وہ عشق رسول کی قوت تھی قوت عشق تھی آج مسلمان نوجوان بزدلی کی طرف اس لیے ہے کہ قوت عشق سے آج ہم اپنے آپ کو دور کیے جا رہے ہیں اللہ اکبر ہم کہتے عاشق ہے جس کا عشق رسول اتنا کمزور ہو کہ گھرس کے بستر سے اٹھا کر مسجد محلے کی مسجد تک نہ لے جا سکے اس کا عشق اسے جنت تک کیسے لے جائے گا پتا چلا عشق تو وہ ہوتا ہے جو مقتل گاہ بھی لے جاتا ہے مسلمان آج ہم عشق کی باتیں کر رسمی عشق کی بات رسمی مسلمانیت کی باتیں حقیقت میں ہم عشق مصطفیٰ سے دور ہے محبت رسول سے دور ہے آئیے عشق کا سبق سیکھئے میں تین باتیں پڑھ کر بات اپنی مکمل کرتا ہوں صوفیہ فرماتے ہیں عشق کی تین علامتیں ہوتی ہے اسی کو پڑھ کی بات مکمل نمبر ایک جس سے عشق ہوتا ہے انسان اس کا ذکر کسرت سے کرتا ہے بتا حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں ہم خدا کی قسم جس دن حضور کا ذکر کریں گے اس دن غیبت سے بچیں گے آج کون ہے وہ جو غیبت نہیں کرتا اور لوگ آج اتنے متقی ہیں کہتے اللہ توبہ میں غیبت ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے غیبت زنا سے بہت تر غیبت واشد من الزنا غیبت زنا سے بہت تر اتنا کہہ دیا نا کہ اس کی آنکھ چھوٹی تھی غیبت ہو گئی وہ تو اپنے آنکھ سمجھتا ہے غیبت ہو گئی اس کی آنس تین تو چھوٹی تھی غیبت ہوگئی اس کی ناکھ تو نقی غیبت ہوگئی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کسر اسی لئے تو میرے امام کہتے ہیں عشق کو سچا تھا نہ کہتے ہیں دہن میں زبان یار کوئی اتنا قیمتی تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے ہم اس کی غیبت یں کریں اس کے تمہارے لئے ہم آئیں یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اور اسی کو عزت بیدم شبار سی بہت دمدار انداز میں کہتے کہتے عدم سے لائی ہے ہستی میں عرض رسول کہاں کہاں لئے پھر دی ہے جس تجو رسول بنائے لو تیری جذب شوق سلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول اور عاشقوں کا کیا حال ہوگا واللہ معشر میں بھی ایک معشر ہوگا قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی کہ اللہ اللہ عاشقوں کو یار کا دیدار میسر ہوگا بیدم شاہ کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش سنی نہیں جاتی عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میروب روو رسول نعر تکبیل نعر رسالت عشق مغفت عشق مغفت سنی عدامت اسلامی عجب تماشا ہو میدان حشر میں کہ سب ہو پیش خدا سب ہو پیش خود میروب برو ویرس کیا مزے ہوں گے محشر میں بھی ایک محشر قیامت میں بھی قیامت ہوگی اور جب وہ چھپا لیں گے تو استاذ زمن مزے میں کہتے ہیں دھونڈا ہی کریں دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دھامن میں چھپا ہو تو عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر قصر سے کرتا ہے نہیں کسی کو دیکھتے کم سے کم اپنے امام کو دیکھو لوگ تکلیف میں آہ کرتے ہیں اور خوشی میں واہ کرتے ہیں وہ بھی اوروں کی واہ نہیں کرتا جب اسے خوشی ہوتی تو وہ کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے خوشی کی واہ بھی یار کے نام ہے اور گم کی آہ بھی دو جملے کہ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ بھائی کی میت پر بھی جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی مرسیہ ربی لغفور رحیم وما علینا اللہ السلام و الحمدل اللہ